بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت کی طلب خدا خوفی اور آخرت میں جواب دعی سے غافل تھے جو مذہب کبھی سابقہ امبیاء اکرام کی تعلیمات کے نقیب تھے اب تحریف در تحریف کا شکار ہو کر متائے بزار ہو چکے تھے امبیاء اکرام کی کتب اور صحیحے اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ تھے اس دور میں ریج مذہب میں سے سب سے قدیم شاید ہندو مات یا ہندو دھرم تھا جو مشرق میں تقریبا پورے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا یہ ایک گھورت جندہ تھا جسے اس مذہب کے پیشوا بھی سمجھنے اور سمجھانے سے کاثر تھے ہمالیا سے لے کر بحر ہند تک 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاری تھی گائے بندر اور سام سے لے کر چوہے تک کی عبادت ہو رہی تھی ہر محلے بلکہ ہر گلی کوچے میں الگ الگ مابود تھے ایک ہندو مورخ کے بقول خداوں کی تعداد ہندوستان کی عبادی سے بھر گئی تھی ایک دیوی کا پوجاری دوسرے کے مابودوں کو ماننا اپنی توہین سمجھتا تھا چنانچہ ہندو مذہب کی وضاعت ہی تقریبا ناممکن ہو گئی تھی اگر کوئی پوچھتا کہ ہندو کسے کہتے ہیں تو شاید جواب میں یہ کہا جاتا ہر بود پرست ہندو ہے مگر یہ جواب بھی اس وقت غلط محسوس ہوتا جب لوگ دیکھتے تھے ہندو رہنماؤں نے خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں کو بھی ناستک کا نام دے کر ہندو دھرم میں شامل کا رکھا ہے اور شودروں کو بھی ہندو شمار کیا جاتا ہے حالانکہ انہیں مندروں میں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی بدترین اتقادی گمراہیوں کے بعد ذات پاتھ کی تفریق ہندو سماج کا دوسرا روح فرصہ علمیہ تھا ہندووں کے ہاں برہمن خدا کی اولاد ہر گناہ سے پاک اور ہر چیز کے مالک سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے خطری سیاسی و عسکری امور کے مالک تھے انہوں نے برہمنوں کو فکر معاش سے آزاد کر دیا تھا اور باقی قوم کو ظلم و استحصال کی چکی میں پیسنا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا ویش جو تیسرے درجے کی ذات تھے تجارت ذرات اور سنت و حرفت کے ذریعے دونوں بالا دست طبقوں کے لیے سرمایہ پیدا کرنے میں جتے رہتے تھے جبکہ چوتھے طبقے میں آنے والی ذات شودروں کا حال جانوروں سے بھی بدتر تھا وہ انسی ذات والے کے ساتھ بیٹھنا تو درپنا اور ان کی کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتے تھے انہیں پیدائشی گناہگار عزلی مجرم دیوتاؤں کا دھتکارہ ہوا قرار دے دیا گیا تھا ان کا ہر فرد پیدا ہوتے ہی انچی ذات والوں کا غلام تھا ان پر ہر ظلم و ستم ڈھانا روا تھا اور ان کا صدای احتجاج بلند کرنا بدترین جرم شاہ محین الدین ندوی لکھتے ہیں برہمن کے لیے کسی بھی حالت میں کوئی بھی صدا نہ تھی اگر اچھوت انچی ذات والے کو چھو لیتے تو ان کی صدا موت تھی نتلے طبقے مذہبی تعلیم سے قانونن محروم کر دیے گئے تھے اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی ایک عورت کئی کئی شوہر کر سکتی تھی شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی بد مستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا مندر کے پجاری بعد اخلاقیوں کا پیکر تھے دیبداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی عورتوں کی کوئی قدروں کی مطنہ تھی بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھی عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی فوائد سے محروم کر دی جاتی تھی اس لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کر مار جانے کو جنگی پر ترجیح دیتی تھی ناظرین میں ہوں تاریخ قادرناسا طالب بن عبدالغفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری وید رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ امت مسلمہ سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کو باروقت مل سکیں شکریہ